اسلام علیکم فرنڈز کازی فاریکس ٹیف چینل میں خوش آمدید آئی سی مارکیٹس کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کے بعد جو اس کا اگلا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ اس میں ڈیپازٹ اور ویڈرال کا ہے ویریفیکیشن پر میں نے آل ریڈی ویڈیو بنا دی ہے اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے اکاؤنٹ کو ویریفائی کروانا ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ویریفیکیشن میں ایشو آ رہا ہے یا آپ کا ویریفائی اکاؤنٹ نہیں ہو رہا تو آپ مجھ سے ویٹس ایپ پر کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کا پرابلم سال ہو جائے گا اب آتے ہیں اس کے ڈیپازٹ اور ویڈرال کی طرف مختصر سی ویڈیو ہے اس کو کمپلیٹ دیکھے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور آپ کو متوقع پیش آنے والے جو ایشوز ہیں ان پر بھی میں آپ سے بات کروں گا آپ کو اس کو کلیئر کر کے سمجھا دوں گا تاکہ مزید آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے تو ڈریکٹ ویڈیو کے ٹاپک کی طرفی چلتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنا آئیسی مارکیٹ کے ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کلائنٹ ایریا میں لاغن ہو جانا ہے یہاں جب آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دے دیں گے اس کے بعد لاغن کریں گے تو یہ آپ کے کلائنٹ ایریا میں لاغن ہو جائے گا یہاں آکے آپ نے سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو ڈیپازٹ کی بات بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم ڈیپازٹ کریں گے اس کے بعد ہم ڈیپازٹ پر بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے آکے ڈیپازٹ پر کلک کرنا ہے ڈیپازٹ کے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیفرنس میرٹھٹ آ جائیں گے کہ آپ کس کس طریقے سے ڈیپازٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند ضروری باتیں بتا دینا چاہوں گا کہ ایک تو یاد رکھیں جو آپ کا آئیسی مارکیٹ کے اکاؤنٹ میں یعنی کے نیم ہے جس نیم سے آپ نے آئیسی مارکیٹ کے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے آپ کا ویزا یا ماسٹر کارڈ جو ہے اسی اکاؤنٹ سے ہونے چاہیے اسی نیم سے ہونا چاہیے جس طرح میرا نام عبدالباسط ہے تو میرا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ بھی عبدالباسط کے نام سے ہونا چاہیے تب ہی ڈیپازٹ ہوگا انہوں نے یہاں پہ کلیئر کر کے لکھا ہوا ہے کہ تھرڈ پارٹی پیمنٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں مطلب ڈریکٹ پیمنٹس آپ کے جو نام بینک اکاؤنٹ کا ہوگا وہی نام آپ کا آئیسی مارکیٹ میں ہوگا تو ہی پیمنٹ آپ کی ایکسیپٹ ہوگی ادروائز وہ ڈیکلائن ہو جائے گی وہ ریسیب آپ کو نہیں ہوگی تو اس لیے صرف اسی اکاؤنٹ سے ڈیپازٹ کریں جو آپ کے نام پہ ہے اور آئیسی مارکیٹ میں بھی سیم نام ہے تو اسی سے جو ہے نا آپ نے ڈیپازٹ کرنا ہے اس کے علاوہ دوسری جو بات کرتے ہیں کہ وہ بینک فیسز کی تو یہ بینک فیسز ہو سکتی ہے لیکن آئیسی مارکیٹس کسی قسم کی کوئی بھی فیس چارج نہیں کرتا آپ سے ڈیپازٹ پر یا ویڈرال پر اس کے علاوہ اس کی جو منیمم بیلنس کی شرط ہے یعنی کہ منیمم ڈیپازٹ کی شرط ہے وہ ایک ڈالر ہے آپ ایک ڈالر سے لے کے آپ جتنا مرضی چاہیں ڈیپازٹ کر سکتی ہیں اب اوپر ان کے میتھڈز پر چلے آتے ہیں کہ کون کون سے میتھڈ ہیں دیکھیں یہ پہلے تو تین ہیں جو یہ ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ہیں ان میں تو آپ تینوں میں سے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں اگر آپ کا ایک میتھڈ کام نہیں کر رہا تو آپ سیکنڈ پر آ جائیں سیکنڈ کام نہیں کر رہا تو آپ تھرڈ پر آ جائیں اس کے بعد پیپال ہے پھر نیٹلر ہے پھر سکریل ہے پھر بینک ویئر ہے یعنی جس طرح بینک ایکاؤنٹ سے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے بعد یورپین فاسٹ ڈیپازٹ ہے اس کے بعد بروکر ٹو بروکر ہے کچھ بروکرز ہیں جن کے ساتھ آئی سی مارکیٹس کا لنک ہے تو آپ بروکر سے ڈریکٹ بھی ڈیپازٹ کر سکتے ہیں ان کے آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئے کوئی ان کی فیس وغیرہ کے بارے میں اور جو ٹائمنگ ہے ان کے کتنا دیر میں ڈیپازٹ ہوگا وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ سے ہے وہ انسٹینٹ ہے سکریل، نیٹلر، پیپال ان سے بھی انسٹینٹ ڈیپازٹ ہے میں یہاں پہ تھرڈ میتھڈ بھی آ جاتا ہوں یہاں پہ آ کے میں اپنا سب سے پہلے ایکاؤنٹ نمبر دوں گا جو ٹریڈنگ ایکاؤنٹ جس میں میں ڈیپازٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ایکاؤنٹ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں اس کا کوئی اشہ نہیں ہے کیونکہ آپ پھر انٹرنل ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں ایک ایکاؤنٹ سے دوسرے ایکاؤنٹ میں اس کا کوئی اشہ نہیں ہے یہاں آپ نے ڈیپازٹ ایماؤنٹ دے دینی ہے میں نے ایک ڈیپازٹ ایماؤنٹ اس کی دے دی اب میں نے آگے پروسیڈ پہ کلک کر دیا وہ کہتا ہے کہ آپ کی ریکویسٹ جو سبمٹ ہو چکی ہے اب جیسی آپ اس کو کلوز کریں گے آپ کے سامنے ایک اور پوری سکرین آ جائے گی جس پہ آپ نے اپنی ڈیٹیل دینی ہے یا نیمان کارڈ جو آپ کا وہ ہے آپ نے وہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں آکے اپنا کارڈ نمبر دینا ہے جو سولہ ہنسوں کا کارڈ نمبر ہوگا آپ کے ڈیویٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کی فرنٹ پہ جو نمبر ہوگا آپ نے وہ دے دینا ہے اس کے بعد ایکسپیری ڈیٹ ہوگی اس کے کارڈ کے فرنٹ پہ ہی لکھی ہوگی آپ نے وہ ڈیٹ اور منت جو منت اور یئر ہے وہ دے دینا ہے اور اس کے بعد سیکورٹی کھڑے گا جو آپ کے کارڈ کی بیک سائیڈ پہ ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے لیکن یاد رکھیں یہ کارڈ کی ٹوٹل انفارمیشن سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کسی اور کے ساتھ بلکل شیئر نہیں کرنا آپ نے یہ پرسنل آپ نے رکھنا ہے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا آپ نے اس کو اس کے بعد میں نے پے پے کلک کر دیا اب یہ تھوڑا انلوڈنگ میں ٹائم لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایویلیڈیٹ ہو رہی ہے تھوڑی دیر تک آپ کو میل محصول ہو جائے گی کہ آپ کا ٹرانسفر ہو چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ایکاؤنٹ پہ آ جانا ہے اگر آپ کے ایکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہو چکے ہوں گے تو آپ کے آ جائے گا میں آپ کو یہاں پہ لائیو ایکاؤنٹس میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں لائیو ایکاؤنٹس میں جو میرا ایم ٹی فائیو کا جو ٹریڈنگ ایکاؤنٹ تھا جس میں میں نے ڈیپازٹ کرایا تھا تو اس میں یہ ایک ڈالر ڈیپازٹ ہو چکا ہے تو یہ چیز یعنی کہ بلکل آسانی کے ساتھ ایزیلی ڈیپازٹ ہو گئی ہے ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سا جو ہینا میتھڈ وارک کرتا ہے جو ڈیپازٹ میتھڈ ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کے پاس کام کر سکتا ہے اب یہ لازمی نہیں ہے میرے پاس یہ تیسرا وارک کرتا ہے آپ کے پاس دوسرا بھی کر سکتا ہے پہلا بھی کر سکتا ہے اب دیکھیں اب آتے ہیں سکریل کی طرف ڈیپازٹ میں نے سیلیکٹ کیا اس کو اور سکریل پہ آگیا میں یہاں پہ سکریل پہ میں نے کلک کیا ڈیپازٹ کرنے کے لئے تو اکاؤنٹ آپ کا یہ میں اگین ایمٹی فائیو اکاؤنٹ دے رہا ہوں تو یہاں سے میں اگین جو ہینا اس کو پانچ ڈالر کر دیتا ہوں پانچ ڈالر جو ہینا میں ڈیپازٹ اس میں کرنا چاہتا ہوں اپنے اس ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں اس وقت آپ کے سامنے ایک ڈالر تھا تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں پانچ ڈالر ڈیپازٹ کر کے دیکھتی ہیں تو جیسے ہی آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے تو ایک نیو ونڈو آ جائے گی جس میں آپ سے سکریل کی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل مانگی جائے گی تو آپ نے وہ فیل کر دینے یہ دیکھیں پانچ ڈالر ہیں آپ نے آئیسی مارکیٹ سے ڈیپازٹ کرنے ہیں آپ نے یہاں اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نیچے پاسورٹ دینا ہے سکریل کا سکریل کا ایمیل دینے کے بعد پاسورٹ دینے کے بعد جب آپ یہاں پہ لاغن پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ لاغن ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگا اس کے بعد یہ اس نے بتا دیا آپ کا جو بیلنس ہوگا وہ آپ کے سامنے ہو جائے گا آپ نیچے پے ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے یہ دیکھیں پروسیسنگ لکھا ہوا ہے یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں سکسیسفل پیمنٹ یہی کچھ کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تھے تو دوبارہ آئی سی مارکیٹس میں آ جائیں گے اب دیکھیں میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ میں دوبارہ جا کے بیلنس دکھا دیتا ہوں یہ میرا اس میں کتنا بیلنس ہے لائیو اکاؤنٹس پہ ہم آگئے یہ چھ ڈالر میرے ایم ٹی فائیو میں ڈپازٹ ہو چکے ہیں ایک ڈالر میں نے اپنا بینک سے کیے تھے اور پانچ ڈالر سکریل سے کیے تھے یہ بلکل سیمپل سا میتھڈ ہے اس میں کوئی یعنی کہ ٹیکنیکل چیز نہیں ہے جس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہو اب آتی ہیں اس کے ویڈرال کے میتھڈ کی طرف یہ ہم نے ویڈرال کس طرح لینا ہے دیکھیں ویڈرال میں ڈیفرنٹس آپشن ہے آپ جس سے ڈپازٹ سے اپنا جس میتھڈ سے ڈپازٹ کریں گے وہ آپ کا شامل ہو جائے گا اس میں اٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد آپ انہی میں سے کسی ایک میں سے آپ ویڈرال لے سکتے ہیں اب دیکھیں میرے پاس یہ آپشنز اویلیبل ہیں سکریل بھی ہے یونین پی بھی ہے یہ ٹرسٹ پیمنٹ یہ بینک لوکل کہ آپ لوکل بینک میں بھی کر سکتے ہیں ڈپازٹ لیکن دو سے پانچ دن میں لگیں گے اس کو اپنا آپ کے ایکاؤنٹ میں پہنچنے میں دیکھیں جیسے میں نے لوکل بینک سیلیکٹ کیا کیونکہ آلریڈی میرا ایکاؤنٹ یہ ایڈ ہے تو اس نے یہ میرے ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دی گئے اس ایکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفر ہوگا اور اگر سکریل پہ میں کرتا ہوں یہ دیکھیں سکریل پہ میں نے کیا میں نے ایکاؤنٹ اپنا ایمٹی فائیو جس میں ڈپازٹ کیے تھے وہی آ گیا اور اس میں میں نے اپنا پانچ ڈلر اس میں سے ویڈرال لینے ہیں تو میں اس کو سابمٹ جیسے ہی کروں گا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کو جو ہے نا ایک میل سینڈ کی گئی ہے ہے کہ آپ کو ایک میل بھیجی ہے ہم نے جب آپ وہاں سے کنفرم کریں گے اس کے بعد ہی آپ کو ویڈرال ملے گا اب میں چل کے آتا ہوں اپنے ایمیل ایڈریس کی طرف جو ایمیل ایڈریس آپ کے ایسی پہ ہوگا وہی آپ کے میل آئے گی یہاں آپ نے دیکھیں وہ آئی ہوئی ہے میرے پاس ریکویسٹ یہاں پہ دیکھیں ویڈرال ریکویسٹ ریسیوڈ یہاں پہ وہ پانچ ڈالر کا اس نے کہا ہوا ہے کہ پانچ ڈالر جو ہم نے ویڈرال کی ریکویسٹ کی تھی اب آپ نے یہاں پہ آکے جب آپ کنفرم ویڈرال پہ کلک کریں گے تب ہی جا کے آپ کے جو ہے وہ کنفرم ہوگی کہ آپ ویڈرال لے سکتے ہیں میں نے کلک کیا وہ دوبارہ آئیسی مارکیٹس پہ آگیا اب آپ اگر نیچے جا کے دیکھیں تو یہاں آپ کو پروسیسنگ لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ یہ چیز آپ کی پروسیس ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر اس کے پراسس لکھا ہوا ہے یہ سکریل لکھا ہوا ہے پانچ ڈالر لکھا ہوا ہے تو یہ ویڈن 24 آورز آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اگر آپ اس کو پیمنٹ کو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں یہ کینسل ریکویسٹ کریں گے تو آپ کی جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ کینسل ہو جائے گی وہ آگے پروسیڈ نہیں ہوگی تو یہ تدھے اس کے سیمپل سے ڈیپازٹ اور ویڈرال کے میتھڈ اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ویڈرال لینا چاہتے ہیں تو وہ جس طرح یہ بینک ٹرانسفر ہے لوکل اس کو میں کلک کرتا ہوں میرے اکاؤنٹ نمبر بھی آگیا سارے چیزیں آگئیں میں نے وہ ایک ڈالر جو ڈیپازٹ کرائے تھے اس میں وہ اس کو میں کر دیتا ہوں اس کو سبمٹ جب میں کروں گا تو پھر وہ وہی کہے گا کہ آپ کی جو ہے نا فارورڈ کی جا رہی ہے ریکویسٹ اس کے بعد دوبارہ سے مجھے میل آئے گی آپ نے اپنے ای میل میں جانا یہ دیکھیں وہ ای میل انہوں نے سینڈ کی ہے جب میں اپنے ای میل میں جاؤں گا تو دوبارہ سے وہاں سے کلک کر کے کنفرم جب میں کروں گا یہ دیکھیں ایک ڈالر کے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک ڈالر کے آپ کی ریکویسٹ آئی ہے جب میں اس کو کنفرم کروں گا تو وہ دو سے پانچ دن لگیں گے اس کو میرے بینک اکاؤنٹ میں آنے میں یہ اس کا سمپل سا میتھڈ ہے دیکھیں آپ نیچے پروسیسنگ لکھا ہوا ہے کہ بینک ٹراسفر لوکل فری یعنی کہ کوئی بھی چارجز نہیں ہے ایک ڈالر اس کا جو ہے نا وہ پراسس ہو رہا ہے میں یہاں سے اس کو کینسل کر دیتا ہوں یہ جی اس کے سمپل سا میتھڈ ہے اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ویٹس ایپ کے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو مزید اس میں گائیڈ کر دوں گا تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس وقت تک کے لئے تھینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ